السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شروع رکو کے آیات کے چند قواعد بھی پڑھیں گے چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورة المائدہ کے رکو نمبر پانچ کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلو علیہم نبا ابنی آدم بالحق اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرُ قَالَ لَأَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّ مَا يَتَقْبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَتَّ قَالَ لَأَقْتُلَكَ اِنِّي اَخْوَافُ اللَّهَ قَالَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اِنِّي اُرِيدُ اَن تَبُؤَ بِإِثْنِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْغَالِمِينَ فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَشْبَحَ مِنَ الْخَاسِدِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ سَوْءَ تَأْخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَكَ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ تَأْخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ من أجل ذلك كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ فَأَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغْوَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّا سَجَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَجِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِك إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَوْجُولُهُمْ مِّنْ أُخِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْءٍ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاقْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ناظرین اکرام اب تک ہم سورة المائدہ کے رکو نمبر پانچ کی تلاوت سن رہے تھے ابھی ہم چند قواعد بھی پڑھیں گے سب سے پہلے وَتْلُوا تَاقُوْ هَمْ بَارِقْ پڑھیں گے عَلَيْهِمْ نَبْأَبْنَي بَاسَاکِنْ کو قَلْقَلَا کی صفتی کے ساتھ پڑھیں گے آدم بالحق قاف کو ساکن کر کے وقف کریں گے کیونکہ آگے علامت وقف میم ہے تو جو قائدہ وقف ہے اس کے قائدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہے اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے اور چونکہ قاف حروف مستعلیہ یعنی گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو اس کو ہم گول بھی پڑھیں گے ناظرین اکرام یہاں دیکھیں علامت وقف جو میم ہے جہاں کہیں بھی عبارت کے درمیان علامت وقف میم آتا ہے تو اس کے ہاشیاں میں یہاں ایسا لکھا جاتا ہے وقف لازم یعنی اس علامت وقف پر آپ کو ضروری ہے وقف کرنا رکنا باقی دوسرے جو علامات ہیں علامت آیت تو جیم ان میں آپ کبھی کبھی ملا کے بھی یعنی وصل وصل مطلب جوڑ کے دونے حصوں کو جوڑنا ملا کر پڑھنا تو اس کی اجازت ہوتی ہے لیکن میم جہاں ہے وہاں آپ کو ہر لحاظ سے اس بات کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ آپ وہاں وقف کر کے بھی پڑھیں اگلہ حصہ اد اور رعبہ ظال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے قوف اور رعبہ دونوں حروف پرعدہ کی جائیں گے یہاں پہ قربانن قوف اور رعبہ ساکن یہ دونوں حروف پرعدہ کی جائیں گے قربانن یہاں پہ نون کے اوپر جو تنوین ہے اس کا اخفہ ہوگا آگے تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے کر فائعہ ہے تو اخفہ کے ساتھ ساتھ ایک لکھ و برابر انہا کی آواز بھی ہوگی فتو قبیلا قوف کو پرعدہ کریں گے من آحادیہما نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے تو یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا یعنی نون کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی آحادیہما اس والے حا اور آگے جو دو چشمیہا ہے ان دونوں حروف کو فرق کے ساتھ پڑھیں گے وَلَمْ يُتَقُبَّلْ قَافْ کو پر پڑھیں گے مِنَ الْآخَرْ خوا اور راس یہ جو ہے آخر پر چونکہ علامہ توقف ویاد سے را کو ہم نے ساکن کر دیا ہے اس وجہ سے را ساکن بھی اور یہ خوا دونوں حروف یہاں پر پرعدہ کی جائیں گے قَوْ لَا قَافْ پرعدہ کریں گے لَا قُتُلَنَّكْ قَافْ ساکن ہے یہاں پہ حروف قَلْقَلَا میں سے ایک حرف ہے تو اس کو قَلْقَلَا کے سیطھ کے ساتھ ہم پڑھیں گے لَا قُتُلَنَّكْ نُونَ مشدد یہاں پہ ادغام ہو گیا ہے تو ایک علف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے علامت وقف تو آیا ہے تو یہاں پہ متحرک حرف جو قَاف ہے اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے یعنی اس کو ساکن کریں گے قَالَ قَافْ کو پرعدہ کریں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے اِنَّمَا نُونَ مشدد اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے يَتَقَبَّ قَافْ کو پرعدہ کریں گے اس کے بعد آگے يَتَقَبَّلُ اللَّهُ پہلا جو لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے آگے جو اللہ کا جو لام ہے اس کو پرعدہ کریں گے مِنَ الْمُتَّقِينَ تَا کو باریک ادا کریں گے قَافْ کو پرعدہ کریں گے اور الہمت وقف آیت آجانے کی وجہ سے نُون جو متحرک حرف ہے اس کو ہم ساکن کر کے ادا کریں گے اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد یا ہے اس کو ہم لمبا پڑھیں گے اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ مد عارض کا قائدہ لاغو ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ